امرجنسی کے ساتھ جوڑنے کے ہاں اس دشاہ میں جا رہے ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں اب موڈی کو تیہ کرنا چاہے کیونکہ میں جتا کے دینے کے بعد موڈی نے سارا اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا یہاں تک کہ مجھے شلہ نیاز میں آنے بھی نہیں دیا موڈی راج میں آپات کال کی ہر بڑسی کو جسن کے ساتھ منایا جاتا ہے لیکن ایک سوامی ہے جو اس جسن کے رنگ میں بھنگ ڈالنے کا کام اپنے رنگ میں بکھو بھی کر جاتے ہیں اس بار بھی ایسا ہی ہوا بھاجپا کے راج سبھا سانسد سبرمنیم سوامی نے ایک انٹرویو میں صاف صاف کہا کہ آپات کال سے موڈی راج کی تلنا کرنا تو غلط ہے لیکن حالات اسی طرف جا رہے ہیں امرجنسی کہنا تو غلط ہے اس سمیتوں کہتے ہیں مولبوت ادھکار بھی نہیں آپ کو پرابت ہے امرجنسی میں یہ جو آپات کال تھی اس میں کوئی ادھکار نہیں تھی اور امرجنسی کے ساتھ جوڑنے کے ہاں اس دشا میں جا رہے ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں سوامی یہی نہیں رکے چین سے ویواد کے مسئلے پر بھی سوامی نے پیم موڈی کی ساری پول پٹی کھول دی بھاجپا سانسد نے کہا کہ انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ موڈی سرکار چین سے بات ہی کیوں کر رہی ہے پیم موڈی نے یہ جھوٹ کہا تھا کہ چین سے بھارت کی سیما میں کوئی نہیں آیا کانگریس اپنے کی آتما ہتیا کرنے کی ستی میں ہے اس لیے ایسے باتیں کہتے ہیں وہ چائنہ کار آج تک انہوں نے کانڈیم نہیں کیا چائنہ پر بات تو دوسری ہے کہ موڈی نے بھی کہا کہ کوئی آیا نہیں کوئی گیا نہیں ہماری سرکار کے جسے بلکل اصدوشت ہیں ہمیں اپنے فوج آج کی پرستیتی میں بہت مشکل ہے پرنطو اس سمیں جب یہ آئے تھے اور ہمیں پتہ لگا اسی سمیں ہم ان کو بھگانے چاہیے ہم نے گلوان میں کر کے دکھایا ہم نے کائلاش رینج میں کر کے دکھایا پرنطو واپس میں پھر بات چیت میں چلے گئے یہ بات چیت کا شوق کیوں ہے پہنچہ نہیں سمجھ میں آتی وہ ہماری جمین میں بیٹھے ہیں ہم ان کے ساتھ ہماری چھاتی میں کوئی بیٹھا ہے تو ہم ان سے بھارتہ لاب کریں گے ان کو پہلے اٹھائیں گے بھگائیں گے اور بھگا سکتے تھے اب تو چائنہ نے بہت بڑی ائرپورٹ سے سب بنا لی ہماری سرکار نے گلتی کی تشتی کرن کی میری رائے میں چائنہ سے یود کرنا چاہیے دنیا کو دکھانا چاہیے سوامی نے انٹرویو میں یہ بھی مانا کہ کرونا کی پہلی لہر کے بعد ہم نے یعنی موڈی سرکار نے چھاتی ٹھوک کر کہا تھا کہ ہم نے کر دکھایا اور ہم دوسرے دیسوں کے لیے بھی کریں گے اس اہنکار سے ہمیں نقصان ہوا ہم اب ڈرے ہوئے ہیں کہ تیسری لہر بھی آئے گی لوگ پہلی بار جب سفل ہو گئے اس کو ہم نے دھنڈورہ پیٹ کر کے بھول گئے کہ یہ دوبارہ سیکنڈ بیو بھی آ سکتا ہے اب ہم درے ہوئے تھرڈ بھی بائے گا ہے تھرڈ بیو آئے گا ٹھیک ہے لوگوں کو سعودان کر دو تو وہاں اپنے چھاتی ٹھوک کر ہم نے کیا ہم دوسرے دیشوں کے لیے بھی کریں گے اس اہم باؤ اس کی جو گرب ہم نے کیا اس سے ہمارے نقصان ہوگا رام مندر کا جکر آیا تو جمین گھوٹالے کی جانکاری سے سوامی نے پلہ ضرور جھار لیا لیکن سلانیاز کارجگم میں سرکت نہ کر پانے کا درد صاف طور پر چھلکا سوامی نے صاف کہا موڈی نے مجھے مندر کے سلانیاز میں نہیں آنے دیا جانتا میں نے اس میں گھینی کیونکہ اس کمیٹی کے عدیقش تو ہیں انہوں نے بھی کہا مجھے کچھ اس کے بارے بتا نہیں اب موڈی کو تیہ کرنا چاہے کیونکہ میں جتا کے دینے کے بعد موڈی نے سارا اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا یہاں تک کہ مجھے شلانیاز میں آنے بھی نہیں دیا ٹھیک ہے تمہارا جمعیداری ہے اب تم سمال سمال کے بتاؤ شتہ بھی مرز بیرو کی ریپورٹ